بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں میر برٹ ایک نئے ویڈیوز کے ساتھ آپ کی طن میں حاضر ہوں ویورز امید ہے آپ سب ہیری ایسی ہوں گے ویورز آج سب سے پہلے میں نے آپ سے ریکویسٹ کرنی ہے جو میرا چینل دیکھ رہے ہیں تو ضرور میرا چینل سب سے پہلے سبسکرائب کریں اور بیل پٹر بھی پریس کریں تاکہ میری جو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تو ویورز جیسے آپ کو معلوم ہے کہ بحری آرچرڈ میں ہم آئے ہوئے تھے آپ کو دن کے ٹائم میں نے بحری آرچرڈ بھی دکھایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو مساجد بھی دکھائی ہے لاسٹ ویلوگ میں آپ نے دیکھا ہوگا تو ابھی میں آپ کو رات کے ٹائم بھی دکھاتا ہوں بڑا حمسل لگتا ہے بحری آرچرڈ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو لے کے جاؤں گا جو لہور کی سب سے مشہور سجی والے وہاں لے کے جا رہا ہوں پورا ویلوگ دیکھئے گا بہت مزے کا ویلوگ ہونے والا ہے تو آئیے بلا تخیر اب چلتے ہیں جیورز اس ٹائم میں بحری آرچرڈ لہور میں ہوں اور شام کا ٹائم ہو چکے ہیں مغرب کی نماز بھی ادا کر لیا ہم نے اور یہ جامعہ مسجد الرشید ہے میں نے اپنے لاسٹ ویلوگ میں آپ کو دکھائی تھی بڑی حوپسود مسجد ہے ماشاءاللہ ضرور میرا ویلوگ بھی دیکھئے گا تو رات کے ٹائم جناب بحری آرچرڈ بہت حوپسود لگ رہا ہے سٹریٹ لائٹس جل چکی ہیں یہ دیکھئے ماشاءاللہ یعنی پوری روشنیوں سے جناب مگا رہا ہے بحری آرچرڈ اور دور سے مجھے یہ جناب ایک سکوائر بنا ہوا ہے جہاں یہ پلین کا موڈل بنا ہوا ہے تو میں قریب جا کے بھی آپ کو دکھاتا ہو بڑا حوپسود لگ رہا تھا مجھے تو میں نے کہا کیوں نہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو یہ جناب ہم قریب سے جا کے بھی دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی حوپسود جناب یہ موڈل تیار کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ جو دو تین سکوائر ہو رہے ہیں جی کافی بڑا یہ نہیں ہے چوک ہے اور ساتھ اس میں مور بھی ہے میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دوسری سائٹ پہ جناب مور بنا ہوا ہے بہت ہی پیارا جناب دور سے یہ لگ رہا تھا اور روشنیوں میں بہت ماشاءاللہ چمک رہے تو مجھے تو بہت پسند آئی ہے جناب یہ بہری آرچرڈ تھوڑا لہور سے ہٹ کے ضرور ہے لیکن بہت پورسکون ساؤسنگ سسائٹی ہے یہ اور یہ ریزیڈینشل ایریہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک جیسے گھر ہے جناب ساتھ ساتھ جو بنے ہوئے ہیں خجور کے درخت بھی بہر لگے ہوئے ہیں بڑے پیارے ماشاءاللہ لگ رہے ہیں وہ بھی تو آپ کو میں دور سے یہ بھی دیکھیں میں نے جناب کاؤ اس طرح جیسے کوئی بینس وغیرہ جناب کھڑی ہیں تو میں قریب سے آکر دیکھا ہے تو یہ بھی ایک موڈل بنا کے رکھے ہوئے ہیں انہوں نے تو بہت ہی اپسود ماشاءاللہ یہ لگ رہے تھے ابھی میں آپ کو جناب یہاں بہری آرچرڈ سے لے کے جا رہا ہوں جناب لہور کی جو سب سے مشہور سجی والا ہے میں نے آپ کو بتاتا ہوں کہ کہاں جا کے آپ کھا سکتے ہیں تو یہ بالکل ہم ٹھوکر نیاز بیک کی طرف جا رہے ہیں بہری آرچرڈ سے تو راستے میں یہ بڑا پیارا جناب سکوائر آتا ہے جہاں فاؤنٹین لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بڑا پیارا جناب لہور لگ رہا ہے اس ٹائم تو یہاں سے ہم جائیں گے جناب ٹھوکر نیاز بیک کی طرف اور وہاں جا کے انشاءاللہ سجی دیکھتے ہیں کہاں سے ہم نے کھانی آئے ہیں ویڈیو آپ پوری دیکھئے گا بڑا مزے کا vlog ہونے والا ہے جناب تو یہ ہم بلکل جناب راستے میں ہی ہے ابھی ٹھوکر نیاز بیک کے مکڈولن بھی آئے گا راستے میں اگر آپ مکڈولن کھانا چاہتے ہیں تو مکڈولن بھی آپ کو ملے گا تو کچھ ہی لمحے میں انشاءاللہ ہم پہنچنے والے ہیں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ لگتے ہیں تو یہ دیکھیں جی اور ان لائن ٹرین کا یہ بریج ہے اور آپ سٹیشن بھی کہہ سکتے ہیں یہ ٹھوکر نیاز بیک کے اوپر جو ہے تو ہم نیچے سے گزرتے ہوئے بلکل ٹھوکر نیاز بیک پہ پہنچ چکے ہیں اور یہ میرے لیفٹ سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈوگر سجی بہت مشہور لہور کی سجی بناتے ہیں جناب یہ آپ کو شیئر بھی کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا بھی ہو اور ٹیسٹ کر کے بھی دکھاؤں گا اس روڈ کے اوپر آپ کو یسر بروس بھی ملے گا یہ دور سے آپ دیکھ سکتے ہیں بروس کی بڑی اچھی اور بہت مزیدار بروس ہوتا ہے ان کا ابھی آپ کا چکر لگے تو ضرور یا سر بروس بھی ٹیسٹ کیجئے گا اس پہ میں نے ویلوگ بھی کیا ہوا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ سجی جناب ہم ٹیسٹ کر کے دیکھیں گے انشاءاللہ اور یہ سٹنگ ایریا بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ڈوگر سجی والوں کا جناب یہ دیکھیں اوپن ائر میں جناب بلکو سٹریٹ فوڈ کہلیں روڈ کے اوپر ہی انہوں نے چیئرز اور ٹیبل لگا آکے رکھے ہوئے ہیں تو یہ ڈوگر سجی ہاؤس آپ دیکھ سکتے ہیں اور دیکھیں ایک ساتھ قریبا پچاس سے ساٹھ سجیاں تیار ہو رہی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں زبردست ماشاءاللہ یقین جانے اتنی ہشبو آ رہی ہے یہاں پہ سجی جیسے جیسے پک رہی ہے جناب اس کی ہشبو جناب پورے لہور میں پھیل رہی ہے ماشاءاللہ تو یہ میں آپ کو زوم کر کے بھی دکھاتا ہوں اور سجی انشاءاللہ آرڈر بھی کرتے ہیں آپ کو مینیو بھی دکھاتا ہوں ان کا اور یہ دیکھیں جناب کوئلوں کے اوپر یعنی لکڑیوں کے اوپر یہ پکا کے رکھتے ہیں جناب چاس سے ساٹھ سجیاں ایٹے ٹائم پک رہی ہیں تو انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں یہ تیار بھی ہو جائیں گی یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں کیسے یہ جناب تیار ہوتی ہیں تو ابھی میں آپ کو مینیو دکھاتا ہوں ان کا لے جناب ڈوگر سجی باربی کیو بھی آپ کو یہاں سے ملے گا اور سجی بھی سجی بہت سپیشل ہے ان کی باربی کیو بھی ہم ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں جناب تو جو سجی کا ریٹ ہے جناب تقریباً 1980 روپی ہے جو چاولوں کے ساتھ ہے چاولوں کے بغیر بھی آپ کو ملے گی اور یہ سارے آپ جناب ان کا مینیو دیکھ سکتے ہیں جو آپ آرڈر کرنا چاہے آپ آرڈر کر سکتے ہیں ضرور وزٹ کیجئے گا تو میں آپ کو جناب یہ باربی کیو بھی دکھاتا ہوں سیخ کباب ہم نے آرڈر کی ہے اور سجی آرڈر کی ہے یہ دیکھے جناب یہ تکہ ہے اور ملائی بوٹی بھی یہ جناب لگا کے رکھی ہوئی ہے انہوں نے یہ دیکھے ماشاءاللہ زبردست یہ ملائی بوٹی ہے اور اوپر جناب تکہ بوٹی ہے چکن تکہ بوٹی تو یہ جناب ابھی انہوں نے یہ کچھے رکھے ہوئے ہیں ابھی سیہوں پہ لگا کے چکن کو تو بڑی زبردست حشبو میں آپ بیٹھ کے جناب کھانا کھائیں گے مزے مزے سے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں اب جب سجی پاک جاتی ہے تو پھر اس طرح سے جناب مٹی کے برتنوں میں یہ سرف کرتے ہیں اور یہ جو مسالہ ہے کیا بات ہے اس کی اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ مسالہ جناب اوپر لگا دیا گیا ہے سجیوں کے اور اس طرح سے پہلے کیا کرتے ہیں ہاف کرتے ہیں اس کو کٹنگ کر کے جیسے ہی اس کو ہاف کر کے پھر مزید اس کو پکاتے ہیں تاکہ یہ اندر تک اچھی طرح سے پاک جائے یہ میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے جناب یہ دوبارہ گریل کریں گے اس کو تاکہ اندر تک اچھی طرح سے سجی پاک جائے تو پھر جناب یہ آپ کو سرف کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ کوئلوں کی ہلکی ہلکی آنچ کے اوپر جناب یہ جب پکتی ہے تو بہت ہی لازیز ماشاءاللہ میری تو بڑی فیورٹ ہے اور روٹی بھی جناب گرما گرم آپ کو ملے گی دیسی روٹی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور سا جناب کڑاہی بھی چکن کڑاہی لے لیں مٹن کڑاہی لے لیں آپ کافی ورائیٹیز آپ کو ملے گی دوگر سجی ہاؤس کے اوپر لیکن سپیشیلٹی جو ہے ان کی سجیوں کی ہے جو مشہور ہے تو ضرور آپ آکے یہاں جناب ٹیسٹ کیجئے گا اور یہ چکن کڑاہی تھی اور وہ مٹن کڑاہی ہے تو آگے آگے آپ کو میں بکاتا ہوں جو ان کی جو اور بھی چیزیں ہیں تو یہ بلکل جناب دیکھیں گرما گرم بلکل ریڈی ہو رہی ہے جناب یہ مٹن کڑاہی دیکھیں آگ کس طرح انہوں نے جلائی ہوئی ہے جناب آگ کے شولوں کے اندر یہ جناب پاک رہی ہے اور سیخ کباب بھی ہمارے ریڈی ہو رہے ہیں کچھ ہی دیر میں ان چلا یہ بھی ریڈی ہو جائیں گے اور یہ لیک پیس ہے اور چکن پیس تھائک پیس بھی آپ لے سکتے ہیں تو جناب آج میں آپ کو دکھا رہا ہوں جی ڈوگر سجی ہاؤس یہ دیکھ سکتے ہیں بورڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ برانچیز ہیں ان کی پورے لہور میں آپ جا کے کھا سکتے ہیں کسی بھی برانچ پہ جا کے اور یہ جناب ان کی چامپ ہے بیف چامپ یہ بھی تیار ہو رہی ہے دیکھیں زبردست اور ٹکاٹا کا آپ کو پتہ ہے لہور کا مشہور ہے جناب یہ ٹکا ٹک ہے جناب گردے کپورے بھی آپ کو ملیں گے دل بھی ہے یہ اس کی بھی اپنی یعنی کہلے ٹیسٹ ہے جناب اور وہ بھی روڈ کے اوپر بیٹھ کے کھانے کا اپنے ہی مزہ ہے تو یہ دیکھیں بلکل روڈ کے اوپر جناب اوپر اورنج لائن ٹرین چلتی ہے نیچے لوگ بیٹھ کے جناب کھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ایک ٹھیلا تھا جناب یہ منٹ مارگریٹا کا تو یہ دیکھیں پدینے کے پتے اور جناب ساتھ لیمو ہے اس سے بڑا مزہدار سا یہ تیار کرتے ہیں منٹ مارگریٹا تو یہ بھی ہم آرڈر کرتے ہیں میں نے ایسے ساتھ بلکل لگا ہوا تھا ٹھیلا تو میں نے کہا کیوں نہ ان کو بھی پرموٹ کیا جائے تو یہ ہم نے جناب آرڈر کیے تھے منٹ مارگریٹا جو کہ بلکل ریڈی ہے پہلے انہوں نے پدینہ اور کہہ لے کہ لے کہ لیمو ڈال کے اچھی طرح سے اس کو گرینڈ کیا ہے تو جیسے یہ جناب آپ دیکھ سکتے ہیں پانی اس میں ڈال کے تو انہوں نے پلکل زبردست قسم کا یہ تیار کر لیا ہے اور انٹ پہ جا کے اس میں وہ کولڈنگ ڈالیں گے وہ بھی سپرائٹ کی تو میری ریسپی بھی ہے مینٹ مارگریٹا پہ آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پہ تو ضرور میرے ریسپی بھی ویورز دیکھا کریں کیونکہ میں نے کافی زیادہ ریسپی بھی بنائی ہوئی ہے ابھی بلوگنگ بھی سٹارٹ کی ہوئی ہے انچاللہ ریسپی بھی آپ کو ملیں گی تو یہ جناب بالکل ریڈی ہو چکے یہ دیکھ سکتے ہیں مینٹ مارگریٹا بالکل ریڈی ہے اور آدر بھی آلماسٹ ہمارا ریڈی ہونے والا ہے تو ابھی ٹیسٹ کر کے ہوئی دکھاتا ہوں آپ کو تو یہ دیکھ سکتے ہیں جناب بلکل جناب مینٹ مارگریٹا ریڈی ہے ہمارا تو ضرور کبھی آپ کا لہور چکر لگے تو ضرور جناب مینٹ مارگریٹا بھی پیئے گا لہور کا اپنے ہی ٹیسٹ ہے آپ کو سیالکورٹ سے بھی یہ چیزیں مل جائیں گے لیکن جو لہور کا ٹیسٹ ہے وہ جناب لہور کے تو یہ سٹنگ ایریہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم بھی جناب جا کے بیٹھ چکے ہیں انہی ٹیبلز کے اوپر اور یہ رائتہ جناب آپ کو ملے گا ساتھ ساتھ جناب یہ سیلڈ ہے یہ مسال ہے جناب اور منٹ مارگریٹا اور آرڈر ہمارا بلکہ ریڈی ہے سب سے پہلے ہم منٹ مارگریٹا ٹریسٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بہت ہی عالی یقین جانے بہت مزے کا منٹ مارگریٹا ہے اور یہ سجی جناب گرمہ گرم آگیا ہے چاولوں کے ساتھ چاول دیکھیں کتنا ایک ایک دنہ کھلا ہوئے سجی جناب ہماری ریڈی ہے اس طرح یہ سرف کرتے ہیں سجی اور ساتھ چاول اگر آپ روٹی کے ساتھ کھانا چاہتے ہیں تو آپ کو روٹی کے ساتھ بھی یہ سیپرٹ دے دیں گے چاول آپ نہ لیں تو یہ جناب ہماری سیپرٹ بھی آ چکی ہیں سجیاں زبردست گرمہ گرم سجی آپ دیکھیں ماشاءاللہ جناب یہ تیار ہو کے اس طرح آپ کو جناب یہ سرف کریں گے تو ضرور وزٹ کیجئے گا ضرور ٹیسٹ کیجئے گا تو ابھی ہم جناب ٹیسٹ کر کے میں بھی دکھاتا ہوں کہ کیسا ٹیسٹ ہے اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جناب برکل ٹینڈر ہو چکی ہے اندر تک پک چکی ہے بہت گرم ہے ہاتھ جل رہے ہیں لیں جناب ماشاءاللہ بہت ہی آلہ بہت ہی آلہ جناب یقین جانے ہیں بہت مزے کی سجی ہے سیارکورٹ میں بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ملتی ہے لیکن اس کا بھی ٹیسٹ کوئی کسی سے کم نہیں ہے تو ماشاءاللہ یہ ایک اور میں جناب ٹیسٹ کر کے دکھاتا ہوں آپ کو بہت آلہ بہت مزے کی سجی ہے جناب ساتھ ساتھ کباب بھی ہیں کباب بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بیف کباب ہے اور بیف کباب کے ساتھ ساتھ جناب گرمہ گرم دیسی روٹی اس کا تو اپنے ہی مزے ہے تو جناب ہم ایسا کرتے ہیں کچھ کھا پی لیتے ہیں تو میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بھی دکھایا ہے ماشاءاللہ بہت مزے کا ہے سجی ضرور ٹیسٹ کیجئے گا آکے ضرور کھائیے گا مجھے تو سب سے جو مزہ آیا ہے سجی کا ہی آیا جی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بڑی اچھی ٹینڈر ہوئی ہوئی ہے تو میں جناب دوستوں کے ساتھ آج آپ کو لے کے آئے ہوں ڈوگر سجی ہاؤس کے اوپر تو یہاں سے ہم انشاءاللہ سیالکوٹ کے لیے بھی واپس نکلیں گے یہ دوست آپ دیکھ سکتے ہیں میرے تو جناب یہاں سے ہم انشاءاللہ کھانا ٹیسٹ وغیرہ کر کے تو پھر انشاءاللہ ہم سیالکوٹ کے لیے نکلیں گے تو آپ کو راستے میں دکھاتا بھی ہوں لیں جناب آپ کھانا کھا کے ہم فارغ ہو چکے ہیں اب ہم واپس ہی کے لیے نکلتے ہیں جناب یہ ٹھوکر سے جیسے آپ تھوڑا آگے آئیں گے تو آپ کو لہور موٹروے کا جناب لنک ملے گا وہاں سے ہم انشاءاللہ ہوتے ہوئے سیالکوٹ پہنچیں گے تو یہ نیکس جو ویلوگ ہے انشاءاللہ میں سیالکوٹ سے بناوں گا وہ بھی میرے ویلوگ مش نہ کیجئے گا تو یہاں سے اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں جیورز امید کرتا ہوں میرے آج کا جو ویلوگ ہے آپ کو بہت پسند آیا ہوگا آج کے ویلوگ میں میں نے آپ کو جناب بیری آرچڑ دکھایا ہے رات کے ٹائم بہت خوبصور لگتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے لہور کی سب سے مشہور سجی ڈوگر سجی پہ بھی آپ کو لے کے گئے ہوں مشہاللہ بہت مزے کی سجی تھی جب بھی کبھی آپ کا چکر لگے لہور ضرور کھا کے جائیے گا اس طرح کی اچھے اچھی ویڈیوز میں آپ کے لئے لاتا روں گا ضرور میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل بٹن بھی ضرور پرس کریں تاکہ میری جو آنے والی ویڈیو سے ہیں وہ آپ تک پہنچ سکے اور میری ریسپیز بھی ضرور میرے چینل پر دیکھا کریں مشہاللہ دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ